کہتے ہیں آقا کام وہ لے لیجی تم کو جو راضی کرے کاش اپنی زندگی میں نا آپ اس شیر کو اتار لو تو خدا کی قسم اللہ کے ولی ولی آؤ کام وہ لے لیجی تم کو جو راضی کرے آئے نوجوانوں وہ کام کرو جس سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے آقا احمد رضا سے وہ کام لو جس سے آپ راضی ہو جائیں اچھا کام اچھا ہوتا ہے تو نام خود و خود اچھا ہوتا ہے بات ہے کہ نہیں سلطان نام کتنا اچھا اچھا بات شادو کہتے ہیں سلطان سے بنا سلطانہ لیکن سلطانہ کا جب نام آتا تو ایک ڈاکو کی چھوی آجاتی ہے ذہن میں تو اس کا کام برا تھا تو نام برا ہوگا جبکہ سلطان نام برا نہیں ہے سلطان کتنوں کے نام ہوئے لیکن جب ہم سلطانہ کہتے ہیں تو اس کا کام برا تھا اس کا کام برا تھا اس لیے نام برا ذہن میں بات ہے کہ نہیں ہے اور کاش اگر آپ کے کام اچھے ہو جائے تو آپ کے نام اچھے ہو جائے آپ کے نام اچھے ہو جائے آلہ برک کہتے ہیں آقا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا جب کام اچھا ہوگا آقا جس سے آپ راضی ہوں گے جب میرا کام ایسا ہو جائے گا تو نامِ رضا ٹھیک ہو جائے گا اور ایسا نامِ رضا ٹھیک ہوا جب جب احمد رضا کا نام آتا ہے عشقِ رسول کی تصویر ہماری نگاہوں میں گھومنے لگتی ہے اپنے تو اپنے خیر بھی کہتے ہیں احمد رضا کا نام جب آتا ہے تو عشقِ رسول زہن میں گھومنے لگتا ہے کاش تری زندگی ایسی ہو جائے کہ جب تیرا بھی نام آئے تو تیرا نام آنے کے ساتھ ذہن میں ایک سچا مسلمان آ جائے ایک اچھا مسلمان آ جائے ایک مصطفیٰ کا غلام آ جائے ایک نمازی آ جائے ایک اللہ کا خوف زدہ بندہ آ جائے کاش تُو اپنا کام ایسا کر لے کہ جس سے زمانہ خوش ہو جائے کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے نوجوانوں کی شیر کو اپنا تعویز بنا گئے کام وہ کرنا جس سے آقا رازی ہوں گے بات ہے کہ نہیں کام وہ کرنا جس سے آقا رازی ہوں گے ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے مدینے والے آقا نراز ہو گا کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رو تو رو سبحانہ اللہ حافظ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بار 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 اب سنیں میری تقریر بھی شروع ہو گئے چاہیں اس کام نہ کرو رو کا فائدہ ہو جس سے مصطفیٰ نراز ہوں وہ کام نہیں کرنا سن لیجیے سن لیجیے آپ تاج شریعہ سے کسی نے پوچھا تھا ایک مسئلہ حضور یہ بتائیں میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں کیا کرتا ہوں جاب کرتا ہوں حضور اور جاب ایسی ہے کہ جہاں پر نماز میری چھنٹ جاتی ہے کیا کروں سرکار تاج شریعہ نے فرما اس جاب پر لات مار دو جس سے نمازیں چھنٹی ہیں جو آپ کو کرو روپے بھی فائدہ دے لیکن وہ کام اسلام کے خلاف ہے تو پھر وہ کام آپ کو چھوڑنا ہے کان کھوڑ پھر سنے ہیں چاہیں کرو روپا فائدہ کیا لات مار دو تو کر مار دو جاب پر کہ جو آپ کو نماز پڑھنے سے روپ رہی ہے جو جاب پر یہاں تو پتہ نہیں ہیں کیا کام کرنا ہے یہاں تو پتہ نہیں ہیں ہم کس طرح سے کمار رہے ہیں اوہ لوگو تم بڑے خوش نصیب ہو کے بڑے لی کے پلو سنے ہو سرکارِ عالی حضرت کو دنیا نے ایسا ہی نہیں مانا عالی حضرت کی ذات اس اہمیت کی حامل ہے کہ دنیا ماننے پہ مجبور ہو گئی کام وہ لے لی اس پہ اس پہ دیکھیں عمل کیسا عالی حضرت تھا نواب رامپور ہمارے رامپور کے نواب نے عالی حضرت کی دعوت پڑھ گئی عالی حضرت کا بڑا نام تھا آپ کے زمانے مانے مانے بریلی کی بڑے مولانا ہے احمد رضا جو مسئلے میں دنیا کے بڑے بڑے مفتی اُلج جائے وہاں احمد رضا چھٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں یہاں سے حجاز تک عالی حضرت کا شہرہ تائل میں جب حج کرنے کے لیے گئے عالی حضرت تو وہاں کے بڑے بڑے اُلما کے پاس جو دنیا بھر کے مسائل آئے تھے جو اب تک سلج نہ سکے تھے عالی حضرت کی بارگاہ میں وہ مسائل پیش کیے عالی حضرت نے سارے مسائل کا جواب چھٹکیوں میں دے دیا وہاں کے علامہ نے کہا تھا احمد رضا تمہاری جوتیاں اس قابل ہم اپنے سروں پر اٹھا لیں احمد رضا تمہاری جوتیاں اس قابل ہم اپنے سروں پر اٹھا لیں عالی حضرت کو چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے لوگ چھڑتے ہیں وہ انہیں عالی حضرت کیوں کہتے ہیں قبع وقع تو عالی حضرت ہی کے قابل نہیں ہے یہ ہیں اس قابل کہیں نہیں عالی حضرت کہا جائے آئے اس صدی میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے ہوا ہی نہیں بتا دو آپ کو جے اس سو سال مگر عالی حضرت کی ٹکر کا کوئی ہوا ہو آپ کو نظر نہیں آئے کوئی ایسا علم ہی نہیں کہ جس میں عالی حضرت نے ایک نئی چھاپ نہ چھوڑ جی سبحان اللہ بڑے بڑے سائنٹیسٹ بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے فلسفی آلہ حضرت کے سامنے ایسے تھے ایسے تھے جیسے بھوڑے اور گھنگے ہوں نواب رامپور نے آلہ حضرت کی دعوت کرتے کیا کرتی؟ دیکھئے ایک اصول بنائی ہے جو کام شریعت کے خلاف ہے جو میرے مصطفیٰ کو نراز کرنے کا بائی سے چاہے کروڑوں سے کونی آتے ہیں یہ اصول بنائی ہے پھر اللہ نے جب یہ مو دیا ہے تو اس میں چگہ ضرور دے گا اور مولا علی کے فرماتے ہیں حضرت علی کے پاس جتنا ہوتا تو شام کو سب صدقہ کر دیتے اور صبح کے لئے کچھ نہیں چھوڑتے کسی نے کہا علی سب کا سب صدقہ کر دیتے ہو کچھ تو کل کے لئے چھوڑ دا کرو حضرت علی نے فرمایا جو رب کل علی کو سانسے دے گا وہی علی کو کھانا دے گا جو سانسے دے سکتا ہے کیا وہ کھانا نہیں دے سکتا چاندی کا ایک صوفہ بنوائیا چاندی کی کرسی بنوائی اپنے تخت کے برابر میں لگا دی بریلی کے بڑے مولانا آئیں گے میں تخت پر براجمان ہو جاؤں گا بریلی کے بڑے مولانا اس کرسی پر براجمان ہوں گے جو چاندی کی کرسی تھی لوگا ذرا خور کرو احمد رضا کی شان جو آلہ حضرت کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اللہ اللہ آلہ حضرت کو بلایا گیا نواب رحم پور نے کھڑے ہو کے آلہ حضرت کا استقبال کیا چاندی کی کرسی کی طرح بشارہ کر دیا حضور اس کرسی پر براجمان ہو جاؤں ہیں آلہ حضرت سرکار کرسی چھوڑ کے نواب کی زمین پہ بیٹھ گئے نیچے بیٹھ گئے لوگا نواب حیرت میں پڑ گیا مادھا پتڑ کے بیٹھ گیا احمد رضا یہ چاندی کی کرسی کسی اور کے لیے نہیں یہ آپ کے لیے بنوائی ہے اس کرسی پہ بیٹھے آلہ حضرت نے فرمایا اور رحم پور کے نواب تیری کرسی تجھے مبارک ہو میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضان سرکار مدینہ مسلک عالی حضرت حضرت علمہ مفتی گلفام صاحب ابلہ نارے تکبیر نارے رسالت کام وہ لے دیجئے بتائیے آج کا کوئی ہوتا تو نباب ساتھ کی چاندی کی کرسی کو چھوڑ دیتا نہیں چھوڑتا نہیں چھوڑتا اور میرے بھائیو ذرا غور کرو یہ ہے آلہ حضرت کی شخصیت اس آلہ حضرت سے ہم محمد کرتے ہیں خوش نصیب ہیں آپ لوگ اگر آپ کی کرو روات آتا ہے اور روزی میں ذرا سا بھی حرام ہے نا تو ٹھوکر مارد 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 ٹھوکر مارد مارد اس لیے کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے مدینہ والا راضی ہو جائے وہ کام کرنا نہیں جس سے مدینہ والا نراض ہو جائے بہت سو کہیں ہماری شادی ہوتی ہیں تو سید صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں شادی ہے تو جلسہ کرا لیا ہے کتنے تو ڈانس پارٹی کراتے ہیں ڈی جے بجواتے ہیں باجے بجواتے ہیں آتش بازیاں کرتے ہیں بے پردہ لڑکیوں کو نچاتے ہیں کیا کیا نہیں ہوتا ہے وہ بھی شادی ہی ہیں لیکن شادی کے بعد ان کی زندہ کی سکون سے نہیں گزرت چند جن شادی کو ہوئے تھے کہ کورٹ میں کیس چل گا ہے چند دن شادی کو ہوئے تھے کہ تھانے میں بی بی کی طرف سے عرضی پہنچ گئی براترہ پر پہنچ گیا شوہر پریشان ہے اب دعا پہ دعا کرارا میرے بھائی بھگول بھوئے ہو تو کم کائے گا کاش عشق رسول کو سینے میں بسا کے زندگی گلارتے تو اللہ تجھے اولادیں بھی دے گا تو نیک اولادیں دے گا تو بھولا ہو جائے گا تیری اولادیں تیرے ہاتھوں کو بوسا دیا کریں گی تیری اولادیں تیرے ہاتھوں کو بوسا دیا آئے تُس سے محبت کیا لوگوں ترہا غور کرو تقریرہ میری شروع ہے سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے میں آلہ حضرت کے شیر پر ہی کام کرنا چاہتا ہوں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کام وہ لے لیجی بس تم کو جو راہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک ہڑ ہے اگر اس نے موٹر سیکل نکالی ہے تو میں بھی اس سے بڑی نکالوں چاہیں پیسہ کیسے بھی ہو کالا ہو پیرا ہو گورا ہو موٹر سیکل اس سے بڑی آئے گی او میرے بھائی موٹر سیکل نہیں سیکل لے لے لیکن حلال کی کمائی سے لے لے یہ کمال کی بات ہے حلال کی کمائی سے یہ کمال کی بات ہے حرام کی کمائی سے کسی طریقے سے بھی آئے اس طریقے سے لے لے یہ جائز نہیں ہو سکتا اور وہ تجھے برکت بھی نہیں دے سکتا پیسہ کان کھول کے سن لے کان کھول کے سن لے اگر حلال کا ایک لقمہ پھائے گا ایک قطرہ خون بنے گا لیکن یہ خون تجھے برے قرآن کی طرف کبھی اجازت نہیں دے گا حرام کے لقموں سے جو خون بنتا ہے نا وہ خون برائی کی طرف لے کے جاتا ہے مسجدوں میں مزے نہیں آتے پھر اسے اللہ کی کتاب جو قرآن سنتا ہے تلاوت سے قرآن میں مزے نہ آتے اگر نماز میں مزا نہ آئے اچھے کاموں میں مزا نہیں آئے نمی کی ناک میں مزا نہیں آئے تو اپنی روزی کو دیکھنا کہیں حرام کے لقمے تو نہیں آتے آنے سبجھو ہے